آج میں آپ لوگوں کے لئے چچ پٹی مسالہ فش کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ٹیسٹ میں لا جواب ہوتی ہے اور اسے ہم بہت ہی آسانی سے گھر میں رکھے مسالوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھیں اوپر سے مسالہ کتنا کرسپی ہے اور اندر سے فش اتنی ہی سافٹ بنی ہے اگر یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اتنا فیڈبیک ضرور دیجئے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ فش بنانے کے لئے میں نے لیے یہاں سات سو پچاس گرام کی خریب رہو فش یہ دیکھیں تھوڑے بڑے بڑے پیس لیے ہیں اب ہم اس میں نیبو کا رس اور نمک ملا کر چار سے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ مشلی میں ایک اسمیل سے آتی ہے جو اچھی نہیں لگتی یہ دیکھیں فش نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے بہت اچھی طریقے سے واش کر لیں گے تو چلیے اب ہم فش کو میرینیٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ہاف تی سپون کالی مرچ کا پاورڈر لیا ہے ون تی سپون کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ہے دو کٹی ہری مرچوں کا پیسٹ ہے ہاف تی سپون حلدی پاورڈر ہے ایک تی سپون اجوائن ہے ایک تی سپون کسوری میتھی ہے ایک تی سپون چاٹ مسالہ ہے ایک تی سپون زیرا پاورڈر ہے دو ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے دو مینے بریڈ سلائز لیے ہیں جن کا ہم مکسر میں پیس کے بریڈ کرمز بنا لیں گے اب ہم ان سبھی چیزوں سے فش کو میرینیٹ کرتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے آف ٹی سپون کے قریب ڈالا ہے سبھی مثالوں کو ہم اچھے سے فش میں ملا دیں گے اجوائن کو آپ تھوڑا دردرازہ کر لیں چاٹ مسالہ ڈال دیں نمک ہری مرچوں کو آپ ضرور ڈالیں اس سے اچھی چٹ پٹی سی فش بن کے تیار ہوتی ہے کسوری مرتی کو ہاتھوں سے کرش کر لیں اس سے کسوری مرتی کا فریور بڑھ جاتا ہے سبھی مسالوں کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے فش پہ اب ہم اس میں بریڈ کرمز ملائیں گے اچھی طریقے سے سارے پیسے پہ لگا دیں گے اب ہم اس کو کور کر کے آج اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے فش ہماری اچھے سے مرینیٹ ہو گئی تھی اس میں میں نے دو چمچ کون فلور کے ملا دی ہیں جس سے تلٹ ٹائم فش اور کرسپی بنے گی یہاں میں نے ایک پین میں آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں فش کے پیسے سے ڈالیں گے ہمیں فش کو دیپ فرائے نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں سارے پیسے سے ہم نے ڈال دی ہیں اب ہم اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے جس سے ہماری فش اندر سے بھی سافٹ ہو جائے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں فش کو پلیٹے ٹائم آپ ذرا اجبات کا خیال لگے گا کیونکہ فش بہت جلدی ٹوٹنے لگتی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آیا ہے ہمارا مسالہ فش کی اوپر بیج لگا تھا بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے یہ دیکھنے میں ہی کتنا کرسپی دکھ رہا ہے سب ہی پیسے کو ہم اچھے سے سامال کے پلٹ دیں گے اور فش کو ہم دوبارہ کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے پھر پکائیں گے یہ دیکھیں اب ہم ایک فوق کی مدد سے چیک کریں گے یہ دیکھیں بہت آسانی سے فوق فش کے اندر جا رہا ہے ہماری فش بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آیا ہے اب ہم فش کے پیسے اس کو نکال لیں گے بہت ہی زبردست سی ہماری فش فرائے بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں ایک پیسے ہمارا تھوڑا سا کھل گیا ہے یہ دیکھیں اندر سے کتنے پکا ہوا دیکھ رہا ہے وہ اب ہم باقی کے پیسے بھی پین میں ڈال دیں گے اور فرائے کر لیں گے جو مسالہ ہمارا بچا ہے اس کو ہم اچھے سے فش کے پیسے پہ لگا دیں گے یہ مسالہ بہت ٹیسٹی ہے اس کو آپ بلکل لگا دیں فش کی اوپر اب ہم اس کو بھی کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے دیکھیں اب ہم اس کو سمال کے پلٹ دیں گے اس سے ہمارا ہماری فش پیچھے سے بھی دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے ہو جائے اسی طریقے سے اس کو بھی ہم کور کر دیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے چیک کر لیتے ہیں ہم پاک سے دیکھیں ہماری فش اندر سے پک گئی ہے اور زبردستہ کلر آ گیا ہے مسالہ پورا فرائے ہو گیا ہے فش پہ لگا اب ہم اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور زبردست فش فرائے بن کے تیار ہیں اب ہم اس کو ریش آؤٹ کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک دیجئے تینکس فر ووچنگ